ایسا مراشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا اتقبال کرتے ہیں دوستو آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن آپ بے سب سے انتظار کرتے ہیں اپنے پسندیدہ کولم یعنی لندن کی ڈائری کا تو پیش خدمت ہے لندن کی ڈائری میں ان کے لئے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو لے کر کے حاضر ہوا آپ کے پسندیدہ کولم نکار جناب فائی مختر لندن برطانیہ کی یہ آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے جشن اردو کلکتہ تو پیش خدمت ہے لندن کی ڈائری بجپن سے اردو پرتے پرتے جوان ہو گیا پھر یوں ہوا کہ ہم نے اردو سے عشق کیا تو لوگ ترہ ترہ کے ناموں سے پکارنے لگے مسلم سفیر اردو خادم اردو عاشق اردو اردو کا شہدائی وغیرہ وغیرہ اور کچھ لوگ تو میری اردو کی محبت سے اس قدر حاصد ہوئے کہ آئے دن مجھ پر تومتیں لگاتے رہتے ہیں گویا کہ میری اردو سے محبت محبت وہ نے ان کا جینہ دو بھر کر دیا لیکن میں بھی کہاں ہار ماننے والا کہتے ہیں کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا سنوار نو جنوری کی صبح سوٹکیس لے کر لندن کے معروف ہیتھرو ائرپورٹ نکل پڑا سردی سے لندن ٹھٹر رہا تھا ہاتھ کی انگلیاں منجمت تھیں لیکن ذہن کلکتے کے سفر کے یہ پورجوش تھا اور ہوتا بھی کیوں نہیں پہلی بار کلکتہ میں جشن اردو منانے نکلا تھا کلکتے والوں کا ایک ایسا خواب ہے کلکتے والوں کا ایک ایسا خواب جسے ہمیں پورا کرنا تھا راستے بھر ذہن میں جشن اردو کے حوالے سے ترہ ترہ کی باتیں آ رہی تھی کہ دنیا بھر سے مہمان آئیں گے اور خوب مل جل کر باتیں ہوگی کئی لوگوں سے پہلی بار ملاقات ہوگی تو کئی لوگوں سے عرصے کے بعد سے عرصے کے بعد ملنے پر گلے شکوے بھی ہوں گے خیر ابھی میں انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا کہ ہیترو ائرپورٹ کا سائن نظر آنے لگا ہیترو ائرپورٹ دنیا کا ایک معروف ترین ائرپورٹ ہے جہاں روزانہ لاکھوں مسافر دنیا سے آتے اور جاتے ہیں سامان کو گھسیٹے ہوئے تھوڑی دیر بعد میں ہیترو ائرپورٹ کے اندر داخل ہوا اور سامنے ہی امارات کی جس پر پہنچا آن لائن چیک ان کی وجہ سے تمام لوازمات فوراں ہی مکمل ہو گئی اور سوٹ کیس بیلٹ پر ڈال کر سیکریوٹی کی طرف نکل پڑا سیکریوٹی میں جسم کے سکرین کے بعد ڈیوٹی فری میں کچھ سامان خریدے اور تھوڑی دیر بعد امارات کی جہاز پر سوار ہو گیا دبائی ہمارا جہاز وقت سے تاخیر پہنچا جس کی وجہ سے ہمیں جلدی جلدی بھاگ کر کلکتہ کی فریٹ کو پکڑنا پڑا لندن فریٹ سے اُترتے وقت ایک بنگالی خاتون نے مجھ سے کہا کہ وقت بہت کم ہے اور ہمیں فریٹ جلدی پکڑنی میں ان کی بات سن کر کچھ گھبرا گیا اور ان کے ساتھ تیز قدموں سے کلکتہ فریٹ پکڑنے کے لئے بھاگنے لگا لیکن خاتون کی تیز قدمی نے مجھے اس بات کا اندازہ دلایا کہ شاید یہ میری عمر کا تقاضہ ہے پھر شاروخ خان اور عامر خان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں جو ہماری عمر کے ہیں اور اب بھی خوب اچھل کوت کر رہے ہیں میں تیز قدموں سے بھاگی رہا تھا کہ اچانک ایک گاڑی رکی اور وہی بنگالی خاتون نے چلا کر کہا جلدی گاڑی پر بیٹھ بیٹھو میں نے خاتون کا شکریہ ادا کیا اور ائرپورٹ کی گاڑی پر بیٹھ کر کلکتہ فلائٹ کی گیٹ کی طرف چل دیئے دس جنوری کو صبح سات بچکت پیتالیس میں امارات کی جہاز کلکتہ کے نیتا جی شبات چندر بوشی ائرپورٹ پر حفاظت سے اتر گیا پاسپورٹ چیکنگ کے بعد ہم نے سامان لیا اور جو ہی باہن نکلا تو سامنے نہیں پپو اور معروف شائر اور عدیب اور میرے عزیز دوست پرویز اکتر پھولوں کے پرویز اکتر پھولوں کے ساتھ میرا استقبال کیا ابھی ہم نے کچھ ہی بات کی تھی کہ ہمیں بتایا گیا کہ امتیاز گورکفوری اور شمیم صاحب راستے میں ہیں اور کچھ دیر وہیں میں پہنچنے والے میں نے خود سے کہا یا اللہ اب مجھے یہ دن بھی دیکھنے ہوں گے کہ مجھے پہنچ کر استقبال کرنے والوں کا انتظار کرنا ہوگا اب کیا کریں شاید حالات نے مجھے اس طرح بنا دیا کئی برس سے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جشن اردو منایا جائے تہاں مالی دشواریوں اور کورونا کی وجہ سے اس پروگرام کو پائے تکمیل پہنچانے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن کہتے ہیں کہ حمد مردہ مدد خدا یعنی کسی کام میں کوشش شرط ہے خدا تعالیٰ ضرور مدد کرتا اور اس طرح پچھلے چھ مہینے کے دن رات مہنت اور بنگال کے اردو دوستوں کی محبت اور تعابل نے جشن اردو منانے کا خواب پورا کر دیا الحمدللہ گوڈ شرکت کی اور اپنی پرمقص تقاریر سے سامین کو محضوس کیا اس روز شام شام غزل کا اعتمام کیا گیا جس میں تاریخ حسین نے اپنی سہر انگیز آواز سے غزلے گا کر سامین کا دل جیت لیا پرگرام کے آخری دن دن بھر کانفرنس کا تیسرا دور چلتا رہا اور اسی روز شام مشاعرہ بھی ہوا جس کی صدارت معروف نغمانگار حسن کمال نے کی جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر جناب شیح پر رسول نے بھی شرکت کی جس نے اردو میں جن لوگوں نے شرکت کی ان میں ایران کے صدر شعب اردو محمد کی مرسی خولین سے محمد حسن کوئس سلطان کندری بنگلہ دیش شمیم زمانوی اور شفیق کل نبی حمدی کے علاوہ ممبیس حسن کمال ڈاکٹر سمی ببوہرے اور ریاض منصف دلی سے شیپ رسول احمد محفوظ رحمان مسور بشرا خانم جمہ سے شمش کمال انجم مہاراج سے ڈاکٹر آلیہ کوثر اور خرشید اکرام سوز رانچی سے فاطبہ حق بنارہ سندگی انورسیٹی سے بلوندر سنگھ کے نام قابل ذکر ہے جشن اردو منانا اور اسے کامیاب بنانے میں کرکتہ کے صوفی جمیل افتر لیٹری سوسائٹی اور گوڈ ہیمن فانڈیشن کے نوجوان رضاکاروں کنے برد چل کر حصہ لیا جس کے لیے وہ موارک بات کے مستحق ہیں ان نوجوانوں میں اردو زبان سے محبت اور جذبے نے مجھے کافی متاثر کیا اور میں اللہ سے دعا کو ہوں کہ آنے والی نسل میں اردو زبان کی محبت اسی طرح قائم رہے اور اردو کا خوب بول بالا ہو ہم کرکتے کے محبان وہ محبان اردو کو کیسے بھول سکتا ہوں تاہم میں کرکتے کے محبان اردو کو کیسے بھول سکتا جنہوں نے جشن اردو میں شرکت کرکے اردو زبان کی علاج رکھ تھی اور اس پرگرام میں شرکت کرکے کلکتہ والوں کی اردو دوستی کا پیغام پوری دنیا میں پیش کیا لیکن ہمیں لیکن وہیں مجھے اردو کے ان شہدائیوں سے بھی اردو منانے پر بیجا غم و غصہ بھی اظہار کر رہے ہیں جسے میں منافقت سمجھتا ہوں اور جس سے اردو زبان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مٹھی بھر لوگ ذاتی مفاد کے لئے نہ صرف ہماری زبان کو نقصان پہنچا رہے بلکہ غلط فہمیوں اور فتنہ سے ہماری قوم کے جذبات کو بھی مجروح کر رہے ہیں تو دوستو اب آپ ازم راشد کی عزب دنیا میں اپنا پسندیدہ کولم جہاں لندن کی ڈائری سننے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کولم بھی اتنا ہی پسند آیا ہوگا جتنا اس سے پہلے آپ پسند کرتے آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا لائک کر کر کے شیئر کر کے کومنٹ کر کے اپنے دل کا احساس ضرور کریں گے تو اعجاد دیجئے ہم پھر ملتے آپ کسی پر گرام میں اس کا نام ہے اسم راشد کی عدد دنیا اللہ حافظ